سنگ تراش قسط نمبر دس بچے حیرانی کے ساتھ مانینی کا موں تکنے لگے نوجوان شدر سوار اپنے اونٹ کنیزوں کے محملوں سے لگائے کھڑے تھے ان کی بے چین اور پیاسی نگاہیں پردے کی اوٹ پر چھپی کنیزوں کو تاک رہی تھی رات کی سیاہی محیط ہونے کا باعث میں انہیں پوری طرح تو نہیں دیکھ پا رہا تھا لیکن میرے کان فضا میں دبی دبی پرشوک سرگوشیاں سن رہے تھے اس بستی کے تنمہ لڑکے مانینی کی کنیزوں کا اپنی طرح متوجہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے یہ کون سی بستی ہے لڑکو مانینی نے چند ثانیوں کے توقع کے بعد اچھی آواز میں دریافت کیا اس کی آواز سن کر شدر سوار نوجوان چونکے اور ان میں سے ایک اپنا اونٹ مانینی کی طرف لیتا چلا گیا بچے بدستور خاموش تھے نہ جانے وہ ایک بے ایک اپنا شور بھول کر کیوں خوابوش ہو چکے تھے کیا پوچھ رہے ہو شدر سوار نے مانینی کے قریب جا کر سوال کیا اس بستی کا نام اس بار مانینی کی آواز میں قدر جھلاہت نمائیاں تھی شاید وہ بار بار اپنا سوال دھورانے سے چل گیا تھا سہرا کے اس مشت کی حصے پر یہی بستی آباد ہے بابا نوجوان حیرت کے ساتھ بولا کمال ہے کہ تم اس بستی کا نام نہیں جانتے جبل کے عمرہ کی فیاضیاں کی کہانیاں تو دور دور تک مشہور ہیں جبل مانینی کی آواز سنائی دی پھر وہ بستی کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا جبل والوں کے مکانوں پر کال علم کیوں لہرہ رہے ہیں تم لوگ کس کا سوق بنا رہے ہو میں نے ایک بار بھی شدت سے محسوس کیا کہ مانینی کی آوازیں اب وہ روب اور سرد مہوری باقی نہیں رہی جو جبرین کے سورماوں کے دل پانی پانی کر دیتی تھی جبل والوں کے درمیان پہنچتے ہی وہ چلاک موڑا ایک دم بدل کر رہ گیا تھا جبل والے آتیس دیبتہ کے پجاری ہیں اس نے وجوان کے آواز میں تاثر فور بھر آیا ہمیں ایک سنگ تراش کی تلاش ہے بابا تم ہمارے سوک کا سبب جان کر کیا کرو گے آخری اوٹ پر میرا زخمی غلام سوار ہے مانینی جلدی سے خوش ہو کر بولا وہ سنگ تراش ہے لیکن تمہیں کیا مشکل درپیش ہے مانینی کے موہ سے یہ خبر سنتے ہی وہ نوجبان بے چین ہو گیا اور مانینی کا فقرہ پورا ہونے سے قبل اپنا اوٹ دھوڑاتا ہوا ہماری طرف آیا اور بے یہ یقینی کے ساتھ مجھے گھوڑنے لگا چلو سردار کو خبر کریں ان میں سے کوئی مسرد بھری آواز میں چل لائیا اور پل بھر میں سارے شترسوار بستی کی طرف چل پڑے بچے بھی مسرد امیز چیخیں مارتے ان کے پیچھے دھوڑے اور پھر مانینی کا کاروہ تنہا کھڑا رہ گیا رات کی سیاہی میں جبل کے مکانوں پر لہراتے سیاہ پرچم بہت رونے لگ رہے تھے میں بھی ان ماتمی پرچموں کے بارے میں تشویش اور پریشانی کا شکار ہو گیا تھا شترسواروں کا ٹولہ آخر کار بستی میں گھس کر ہماری نگاہوں سے اوجل ہو گیا چیختے چلاتے بچے بھی ان کے تاقب میں جا چکے تھے بھوڑا مانینی چند سانو تک کسی فکر میں ڈوبا رہا پھر اس نے اپنے حلق سے آواز نکال کر اپنے اونٹ کو آگے بڑھایا اور خوشگوار خونگی میں ڈوبیوی رات کا سنناٹا کاروہ کی گھنٹیوں سے گھنٹا آہستہ آہستہ ہم بستی میں داخل ہوئے مکانوں سے لوگ نکل نکل کر مانینی کے کاروہ کو دیکھنے لگے اتنی رات کے کسی کاروہ کا جبل پہنچنا شاید ان کے لئے غیر معمولی بات تھی اس بستی کی سرائے کی طرح ہے مانینی نے ایک دھیلوں میں شخص کو مخاطب کر کے سوال کیا اسی راستے پر چلتے جاؤ سرائے دار خود تمہارا منتظر ہوگا وہ کئی کوش سے دور کاروانوں کی گھنٹیاں سن لیتا ہے وہ شخص یہ کہتا ہوا مکان میں گھوس گیا مانینی کا کاروہ اس شخص کے بتائیوے راستے پر آگے بڑھتا رہا بستی کے ہر مکان پر سیاہ ماتمی پرچم لہر آ رہا تھا اور مکان کی چلمنوں کے پیچھوں سے عورتیں مانینی کے کاروان کو دیکھ رہی تھی خوش شام دید خوش شام دید میرے معزز مہمانوں کافی دور نکر آنے کے بعد ادھیل عمر کا ایک قبل جسہ شخص مانینی کے اونٹ کے سامنے آ گیا اس کے مشرے سے اس وقت خوش خلقی ٹپکی پڑھ رہی تھی لکڑی کی ستونوں پر جلتی جربی کی مشنوں کی روشنی میں وہ شخص بہت چلاک نظر آ رہا تھا کیا تم ہی اس بستی کے سرائے دار ہو مانینی نے اپنا اونٹ روکتے ہوئے نرم آواز میں اس حدے میں شخص سے دریافت کیا ہاں آقا مکارباری مسکرات کے ساتھ بولا جبل میں آنے والے اجنبی میرے ہی مہمان ہوتے ہیں میرے پاس کنیزوں کے لیے بڑے بڑے خیمر پختہ کمرے ہیں جہاں تمہارا یہ مال بہت محفوظ رہے گا آخری فقرہ ادا کرتے ہوئے اس نے مانینی کی کنیزوں کی جانب اشارہ کیا تھا مانینی کے اشارے پر سارے اونٹ یکے بعد دیگلی زمین پر بیٹھتے چلے گئے مانینی نے مجھے وہیں رکھ کر کنیزوں کی نگرانی کا حکم دیا اور خود سرائے دار کے ساتھ رہائشی انتظام دیکھنے اندر چلا گیا پتھروں سے بنی ہوئی وہ سرائے بہت سابسستری اور آرام دے تھی مانینی نے اپنے تمام اونٹ اور ان کے ساتھ سرائے دار کے حوالے کر دیئے اور قیمتی سامان وغیرہ اس بڑے حال میں لے آیا جہاں سرائے دار کے ملازم مانینی اور اس کی نگیزوں کے لیے بستر لگا رہے تھے کہاں سے آ رہے ہیں میرے آقا سرائے دار نے مانینی کے پاس بیٹھتے ہوئے راز دارانہ لہجے میں دریافت کیا بہت دور سے آ رہا ہوں مانینی نے اس کی بار ٹالتے ہوئے کہا جبل والوں کی جوہر شناس نظروں کے قصے مجھے یہاں لائے ہیں میں ایسا مال لے کر آیا ہوں کہ جبل والے عمر بھر یاد رکھیں گے ٹھیک کہتے ہیں سرائے دار ہنٹوبر زبان پھیرتے ہوئے بولا میں سورج طلوع ہوتے ہی بستی کے عمرہ میں تمہاری کنیزوں کے رخصاروں کاکل کے افسانے پھیلا دوں گا پھر تم دیکھنا کہ تمہارا کتنا مال ملتا ہے یہاں والے تو حسن پر جان دیتے ہیں لیکن ایک بات کی مجھے فکر ہے مانینی اچانک بولا وہ کیا میرے آقا سرائے دار ایک دم مجسم سوال بن گیا تمہاری بستی پر کالے ماتمی پرچنوں کا سایہ مجھے پریشان کر رہا ہے کہہ تمہارا غلام سمتراش ہے سرائے دار نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اعتباری سے پوچھا ہاں مانینی تحییر امیز دہجے میں بولا مگر تمہیں کیسے معلوم یہ خبر پوری بستی میں آگ کی طرح پھیل چکی ہے سرائے دار کا لہجہ سرگیوشیانہ ہو گیا پہلے مجھے یقین نہیں آیا کہ ریتلے سہراؤں سے آنے والوں میں کوئی سمتراش بھی ہو سکتا ہے خیر یہاں تمہیں اس غلام کے بہت اچھے دام مل جائیں گے نہیں نہیں مانینی کی آواز یک بیرک تیز ہو گئی یہ غلام نیلام نہیں ہوگا مگر جبل والوں کو سمتراش کی ضرورت کیا ہے دراصل ہم لوگ دو سرائے دار کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ باہر کسی کے وزنی قدموں کی دھمک گونج رہی تھی وہ چہرے پر ناگواری کے اثرات لیے مانینی کے پاس سے اٹھ کر تیزی سے باہر نکل گیا مانینی نے اپنی چدیہ ایویں آنکھوں سے مجھے گھورا اور سرگوشیان آواز میں بولا یہاں تمہیں مجھ سے سرکشی کی تو مرکر بھی نہ بھول سکے گا اس کی آواز قہربار تھی لہجے میں وہی رعونت اور حیبت تھی جس کے سامنے جبرین کے شہزاروں کے پتے پانی ہو جاتے تھے چند سانے کے بعد سرائے دار ایک سیاہ پوشت کے عقب میں اس حال میں داخل ہوا آگے والے کے بدن پر سر تپا سیاری باتا تھا وہ شانے پر سیاہ رنگ کا اقاب کڑا ہوا تھا اپنی شان و شوکر سے وہ بستی کا کوئی سر برابدہ شخص لگ رہا تھا سرائے دار اس کے پیچھے سینے پر ہاتھ باندھے اور سر جھکائے چلا آ رہا تھا نوارد نے دروازے پر رکھ کر سرسلے نظر سے سہمیوی نیم برہنہ کنیزوں کا جائزہ لیا اور پھر اس کی نگاہیں مجھ پر جم کر رہ گئی مجھے دیکھتا ہو وہ سیدھا مانینی کی طرف آیا جبل کے سردار کے نام پر نوارد اپنا دانہ ہاتھ سینے پر رکھ کر کڑکدار آواز میں بولا یہ جبل کی سردار کے فوج کی سپاہ سالا رہا بابا مانینی کے لبوں پر جنبے سے قبل ہی سرائے دار ایک دم بول پڑا بیٹھ جاؤ مانینی نے نرم آواز میں نوارد سے کہا سردار کو خبر ملیا کہ تیرے کاروہ میں کوئی سنتراشتی ہے نوارد نے مانینی کی پیشکش کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا خبر سچی ہے مانینی نے تھکی ہوئی آواز میں کہا شاید وہ یہ بھام چکا تاکہ حالات کچھ ناساز ہیں تو ہی اس کاروہ کا مالک ہے اس شخص نے پرمسررت لہجے میں دریافت کیا مانینی نے اپنے سر کو اس بات میں جنبش دی تو سنکے اس غلام کا نعلام نہیں ہوگا نوارد نے میری طرف انگلی اٹھا کر کہا سردار نے تجھے اس سنتراش سمیت اسی وقت اپنے مکان پر طلب کیا ہے سنتراش مانینی نے کھوئی کھوئی آواز میں دھورایا آخر جبل والوں کو سنتراش کی ایسی کیا ضرورت آ پڑی ہے یہ تجھے سردار ہی سے معلوم ہوگا وہ شخص پہلو بدلتے ہوئے بولا مانینی تھکے ہوئے انداز نے اپنی جگہ سے اٹھا اور گھوم کر ایک نظر اپنی کنیزوں کے حجوم پر ڈالی وہ مانینی کی سہر انگیز نگاہوں کا سامنا کرتے ہی بھوکلا کر بھونڈے پن سے مسکرہ اٹھی وہ سب مانینی سے اس قدر وحشت زدہ تھی کہ اب اپنے نرام کی سرگوشیں سن سن کو خوش نظر آنے لگی تھی شاید ان کی دانست میں مانینی کے قہر و غضب سے نجات کی یہ بہت کم قیمت تھی ان کنیزوں کو میں نے بڑی محبت اور محنے سے پروان چڑھایا ہے مانینی سالار کی طرح متوجہ ہو کر بولا میں نے باہر سے آنے والے تاجروں سے نگر نگر جا کر انہیں اس وقت خریدا تھا جب ان کے ماں کی چھاتیوں کی بھو آتی تھی اور اب یہ میری ساری عمر کی پونجی ہے اگر میں ہمارے ساتھ چلا گیا تو ان کی حفاظت کون کرے گا جبل کے سردار کی تیورییں یک بی ایک چڑھ گئی اڑھے کیا تو جبل کو چورو کی بستی سمجھتا ہے اس کی آواز سر اور لہجہ خشمناک تھا اس وقت میرے مسلح جوانوں نے سرائے کے گھرہ ڈالا ہوا ہے لیکن ان کا رکنا ضروری نہیں کنیزیں یہاں محفوظ رہیں گی یہ بات نہیں پانینی سالار کے قریب کسکر رازدارانہ لہجے میں بولا یہ سب لڑکیاں جوان ہیں اور جبل کے منچلے جوان انہیں پیاسی نگاہوں سے گھوٹ رہے تھے مجھے بس یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ لڑکیاں بھیک نہ جائیں میں بہت غریب آدمی ہوں جبل سے آج تک کوئی تاجر اداس نہیں لوٹا ہے بڑھے سالار نے مانینی کے خشمدانہ لے جو کی فرواہ کیے بغیر اونچی آواز میں کہا جبل کا سرداد تیرے ہر نقصان کا ذمہ دار ہوگا پھر مانینی نے مجھے اپنے قریب بھولایا اور میرا ہاتھ تھام کر سالار کے ساتھ سرائے سنکاسی کے راستے کی طرف چل پڑا ہم باہر آئے تو وہاں سیاہ وردے میں ملووس دیو حیکل سہرائے جوانوں کی ایک مسلح دیوار سرائے کی گدھیوں موجود تھی کہ ان کی نگاہوں سے بچ کر کوئی پرندہ بھی سرائے پر پڑھنے ہی مار سکتا تھا سرائے کے باہر دو پہیوں والا ایک خوبصورت رتھ موجود تھا سالار مجھے ورمانینی کو ہمراہ لے کر اس پر سوار ہو گیا پھر اس نے اپنے جوانوں کو پیچھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے رتھ کے پائیدان پر زور سے پیر مارا اور چار کڑیل جوان اس رتھ کو لے کر تیزی کے ساتھ ایک طرف دھوڑنے لگے سالار کے جوان چوست اور توانہ اونٹوں پر سوار رتھ کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے مشلوں کی روشن اور سیاہ ماتمی پرچوں کو میں سائے میں جبل کی وہ بستی بہت برسرار لگ رہی تھی رات خاصی ڈھل چکی تھی اور فضا پر سکوچھا چکا تھا لیکن رتھ کے چوبی پیوں کی تیز آوازیں اس سناٹے کا سینہ بے دردی سے مجروع کر رہی تھی مانینی گم سن بیٹھا ہوا تھا جیسے اس کی چندیا ہوئی آنکھوں میں مستقبل کی کوئی ناخوش دوار تصویر دیکھ رہی ہو وہ یک پہ یک اپنی اہمیت کا احساس ہونے پر میرا دل کھوپڑی میں دھمک رہا تھا مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ جبل والوں کو کسی سنگ تراشت کی ضرورت کیوں ہے آخر وہ میری موجودگی کی خبر پاتے ہیں اتنے مسترب کی ہو گئے کہ رات گئے ان کے سالار نے سرائے کے گھرہ ڈال دیا رتھچ کولے کھاتا خوابنا کروشنی میں نہائی ہوئی سوگوار بستی کے راستوں پر بڑا جا رہا تھا اور میں عجیب و غریب خیالات میں کھویا ہوا تھا کبھی تو مجھے مانینی کی روح فرصہ قید سے نجات کی امید ہونے لگتی اور کبھی میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ اس خبیص بڑے کی پرستار قوت اب ہمیشہ میرے سر پر مسلط رہے گی مجھے اپنا وہ تلخ تجربہ خوب یاد تھا جب سہرائے سفر کے دوران میں میں نے مانینی کے کارواں سے فرار ہونا چاہا تھا لیکن موقع پاتے ہی میرا اونٹ مجھے واپس مانینی کی جانب لے بھاگا تھا میں اپنے خیالات کی دنیا سے اس وقت باہر آیا جب وہ رت ایک جھٹکے کے ساتھ پتھروں سے بنوے ایک بلندو بالا مکان کے سامنے ٹھہر گیا اس مکان کی سب سے اونچی فصیل پر بہت بڑا ماتمی پرچم سہرہ سے آنے والی نمناک ہوا میں لہرہا رہا تھا اور مکان کے باہر مسلط جوانوں کا ایک چاکو چوبن دستہ پہرہ دینے پر معمول تھا سپاہ سالار میرا ہاتھ تھام کر نیچے اترا ہمارے اقب میں آنے والے شتر سوار جوان راستہ کٹ کر اس پرشکوش پتھریلے مکان کے اقب میں کلپوش ہوتے جا رہے تھے پہرہ دینے والوں نے مخصوص انداز میں سپاہ سالار کو تعظیم دی اور وہ سر کو جنبش دیتا مجھے اور مانینی کو ہمرا لی اس پتھریلے مکان کے اونچے دروازے میں داخل ہو گیا کشادہ دالان سے گزر کر سپاہ سالار ہم دونوں کو ایک وسیع کمرے میں لے گیا وہاں فرش پر قیمتی قالی بچھا ہوا تھا اور کمرے کے وص میں ایک منقش انگیٹھی میں خوشبو یاد جل رہی تھی کمرے کی پتھریلی دی باروں پر جا بجا جانوروں کی قیمتی کھالے لٹک رہی تھی اور ایک جانب بیش قیمت مسلط پڑی ہوئی تھی آؤ افراہیم کیا تم مہمان کو لے آئے ہو خوشبو یاد کے بوجل بابلوں کے اقب سے اُبھرنے والی ایک باروں پر آواز نے مجھے چھوکا دیا ہاں محترم سردار سپاہ سالار نے سر کو قدر خم دے کر کہا سنگ تراش اور اس کا کاروہ کا آقا دونوں ہی تیری قدم بوسی کے منتظر ہیں پھر میری نگاہ سردار پر پڑی دیو حیکل جسامت پر تیکھے مردانہ خد و خال اور جھیل جیسی گہرائی لیے سیاہ آنکھ کے سہر انگیز لگ رہی تھی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بڑی بیچینی سے اپنے سالار افراہیم کے مشن کا انتظار کے نتیجے میں تھا سردار کے قدم چومو افراہیم نے میرے اور ابراہیم کے کانوں میں اور میرے اور مانینی کے کانوں میں تیز سرگوشی کی اور ہم دونوں لپک کر سردار کی قدموں میں زمین پر گر گئے ان دونوں میں سے آقا کون ہے سردار نے شانہ بنیازی کے ساتھ افراہیم سے سوال کیا یہ بڑا افراہیم نے سردار کے قدموں سے اٹھتے ہوئے مانینی کی جانبی اشارہ کرتے ہوئے کہا اس کا نام مانینی ہے اور یہ انیس کنیزیں لے کر جبل میں آیا ہے اپنی باتوں سے بہت لاجچی اور حریص معلوم ہوتا ہے میرا خیال تھا کہ مانینی یہ فقریں سن کر بری طرح بھی بھر جائے گا اور پھر وہاں زہریلی الفاظ کے تیز چلنے لگیں گے لیکن کچھ بھی نہ ہوا مانینی یوں مسکرہ اٹھا جیسے اپنے تعرف کا یہ انداز اس سے پسند آیا ہو جبرین والا خوفناک اور بے رحم مانینی نجانے کہاں جاس ہویا تھا مانینی سردار نے خودکلامی کے انداز میں دھورایا پھر مانینی سے مخاطب ہو کر بولا تم سہرا کی کس بستی سے آ رہے ہو مسافروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا سردار مانینی کے لہجے میں خوش آمد کی بھون امائیاں تھی جہاں پڑاؤ ڈال دیا بس وہی گھر ہے سنو سردار پیچھے اٹھ کر مسلط پر بیٹھتاوے گھمبیر لہجے میں بولا شاعری اور الفاظ سے کھیلنے کی ضرورت نہیں تمہاری جلسی ہوئی تامی جیسی رنگت مجھے بتا رہی ہے کہ تم نے اپنی عمر تپتے ہوئے سہراوں میں ہی گزاری ہے مجھے حیرت ہے کہ تمہیں ایک سنتراش غلام کیسے مل گیا مانینی نے سر گھنبا کر چندیائیوی نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں بے اختیار پھریری لے کر رہ گیا اس سے نگاہیں چار ہوتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے بدن میں بیشمار چونٹیاں سنسنانے لگی ہوں مانینی کی آنکھوں میں نادیدہ مقنط اسی لہروں سے لہروں کے جال امڑے آ رہے تھے یہ کہانی بڑی عجیب ہے سردار بس یوں سمجھ دو کہ یہ لڑکا منحوس ہے اور جس جگہ اس کا سایہ پڑ جائے مزمین بنجر ہو جاتی ہے میں کنیزوں کا تاجر ضرور ہوں لیکن خود غرض نہیں اسی لیے میں اس کو بیچنا نہیں چاہتا سن مانینی سردار مجتبانہ انداز میں اپنے جگہ سے اٹھ گیا میں نحوستوں سے نہیں ڈرتا اور مجھے تیری اس خلام کی ضرورت ہے اس بستی پر کالے پرچم لہراتیں بائیس دن گزر چکے ہیں اور میرے آدمی سہرہ میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں تاکہ کسی سنگتراش کو تلاش کر سکے وہ ضرور کامران لوٹیں گے مانینی اس کی بات پوری ہونے سے قبل ہی بول پڑا میں اس بستی میں تمہارا مہمان ہوں وہ نہیں چاہتا کہ حسین کی نحوست کا سایہ تم پر پڑے سردار کی تیری پر بل پڑ گئے میں نے مانینی کے جھوٹ کا پردہ چاک کرنا چاہا لیکن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری قوبت گویائی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے میں نے خبیص مانینی کی طرف دیکھا لیکن وہ میری طرف توجہ دیئے بغیر سردار کی جانب ہماتاں گوشت تھا شاید اسے میری جانب سے پورا یقین تھا کہ میں اس کی مرضی کے خلاف اس کی بات کی تبدیل نہ کر سکوں گا جبل میں وہی ہوتا ہے مانینی جو سردار چاہتا ہے افراہیم نے چیختی ہوئی آواز میں کہا تمہاری کہانیہ سردار کی ارادے کو تبدیل نہیں کر سکتی مانینی ایک ثانی کے لیے قدر پریشان نظر آیا پھر پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا دراصل میں نہیں جانتا کہ جبل والوں کو کسی سنگ تراش کے لیے کسی سنگ تراش کی تلاش کس لیے ہے اگر مجھے پور اعتماد کیا جائے تو شاید میں موزد سردار کی کسی کام آسکوں پچھلے دنوں اس علاقے میں خوب جلدھل بارش ہوئی تھی سردار کھوئی کوئی آواز میں بولا یہ لگتا تھا جیسے سردیوں کی پیاسی زمین پر ہر طرف جلدھل ہو جائے گا تمہیں شاید یہ تو معلوم ہوگا کہ جبل والے آتیس دیوتا کے پجاری ہیں مابت کے میدان میں آتیس دیوتا کا ایک بہت بڑا پتھریلا مجسمہ ناسب تھا اس بارش کے دوران قیامت یہ ہوئی کہ اس بل پر بجلی کے لیے پور مجسمہ جل کر پاش پاش ہو گیا اسی دن سے بستی پر کالے پرچم لہر آ رہے ہیں اور جب تک آتیس دیوتا کا نیا پت تیار نہیں ہو جاتا ہماری بستی خوشحالی اور سکرون کا مو نہ دیکھ سکے گی سردار یہ کہہ کر خاموش ہو گیا حسین اس کام کے لیے مناسب نہ ہوگا سردار مانینی چند ثانیوں کے بوجل سکوٹ کے بعد بولا تیرہ غلام ممانگے داموں پر خریدا جائے گا افراہیم نے کہا ہاں تجھے مایوسی نہیں ہوگی سردار نے جلدی سے کہا نہیں سردار مانینی نے فیصلہ کو لہجے میں کہا یہ سودہ نہیں ہو سکتا ایک ہزار اشرفیاں سردار نے جھلائی ہوئے آواز میں کہا دس ہزار بھی نہیں سردار مانینی نے نرو آواز میں کہا تُو سردار کے قہر کو دعوت دے رہا ہے بڑھے افراہیم نے حقارت امیس لہجے میں کہا سنو مانینی کے لہجے میں ناقابل بیان اعتماد اُبھر آیا مانینی جبل والوں کے لئے اجنبی ہے جو اسے جانتے ہیں وہ اس کے مشورے مان لیتے ہیں میں اس بستی میں تمہارا مہمان ہوں اور جبل والوں کی مہمان نوازی اور فیاضی کی کہانییں ہی مجھے یہاں کھاچ کر لائی ہیں اب اگر تم چاہو تو اس غلام کو مجھ سے چھین سکتے ہو لیکن میں اسے دام لے کر ہرگز نہ بیچوں گا گستاخ بڑھے سردار مٹھیاں بھیج کر چیخ پڑا اگر تُو یہاں مہمان نہ ہوتا تو ابھی دوجہ ازمین میں زندہ درگور کرا دیتا نکل جائے یہاں سے میں تمہاری مرضی کا غلام ہوں سردار مانینی کا لے جہاں بے حد نرم تھا میری باتیں تمہیں ناغوار ضرور گزریں گی لیکن میں مغرب سے آنے والی ہواوں میں انسانی خوب کی ملو رچی میں ہوئی محسوس کر رہا ہوں تم حسین کو چھین لو میں تو سہرا کا مسافر ہوں اپنی کنیزوں کو نعلام کر کے لوٹ جاؤں گا لیکن حسین کی خاطر اگر جبل میں انسانی خون کی ہولی کھیلی گئی تو مجھے بڑا دکھ ہوگا سردار نے حیران و پریشان نگاہوں سے افراہیم کی طرف دیکھا اور افراہیم مصیلی آواز میں مانینی سے بولا تو دھمکیاں دے رہا ہے بڑھے آتیس دیو تک کی قسم اگر جبل کی روایت کے لحاظ نہ ہوتا تو ابھی تیرے ٹکڑے اڑا دیتا اور تیری ہڈیا مردار خرد پندوں سے نچوا دیتا کمزور کبھی طاقتور کو دھمکیاں نہیں دیتا محترم افراہیم مانینی قارین سے اٹھتے ہوئے بولا میں نے جو محسوس کیا وہ بتا دیا ہے کہ میرا فرض تھا یہ غلام آج تک کسی کو راست نہیں آیا اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے محسنوں پر کوئی افتاد نہ آ پڑے اب بھی تم مصر ہو تو میں جاتا ہوں میری کنیزی میری راہ تک رہی ہوں گی ہاں ایک درخواست ہے کہ کنیزوں کے انعلام تک یہ غلام میرے پاس رہنے دو اپنے کام سے نبٹ کر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا بس ایک دن کی محلت دی جا سکتی ہے نیا سورج غروب ہونے کے بعد اسے یہاں پہنچ جانا چاہیے اور ہاں اس کی حفاظت اب تیری ذمہ داری ہوگی اسے کچھ بھی ہوا تو تیرا حشر خراب کر دیا جائے گا یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے سردار نے مجھے ناقیدانہ نظریں رالتے ہوئے کہا میرے دل میں بے اختیار غبار سا عمر آیا میرا جی چاہا کہ میں سردار سے التجا کروں کہ وہ مجھے اسی وقت روک لے اور مانینی سے مجھے نجات دلا دے لیکن مانینی میری جانب گھوٹ رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ میری زبان مجھ سے زیادہ مانینی کی تابع ہے میں شدید خواہش کے باوجود سردار یا اس کی سپاہ سالار سے کچھ نہ کہہ سکا میں کل ہی کنیزوں کو نعلام کر دوں گا مانینی نے شکست خودہ لہجے میں کہا حسین کے بارے میں اہد شکنی نہ ہوگی یہ کل شامی یہاں پہنچا دیا جائے گا اور تم سردار اپنی سپاہ سالار سے مخاطب ہو گیا اس دوران پہاڑوں سے ایک بڑی چٹان مابد کے میدان میں پہنچا دو کل رات ہی سے یہ سنگتراش اپنا کام شروع کر دے گا افراہیم نے سینے پر ہاتھ باندھ کر سر کو خم کیا مجھے اور مانینی کو ہمراہ لے کر باہر چل دیا جب ہم دونوں رد پر سوار سرائے میں پہنچے تو آدیرہ ڈھن چکی تھی لیکن سرائے دار منتظر تھا جب اس نے مجھے مانینی کے ہمراہ دیکھا تو اپنی حیرت کو نہ چھپا سکا کیا یہ غلام بھی تھے ہمارے ساتھ رہے گا اس نے مانینی سے تحیر امیز دہجے میں سوال کیا اس کا جسم تو شاید نہ رہے مانینی پھر خیال اور مانینی خزدیجے میں بولا لیکن اس کی روح میری ہی غلام رہے گی اور یہ میرا فیصلہ ہے اور مانینی کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں سرائے دار کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں سر کو جھٹک کر رہ گیا راہداری میں داخل ہوتے ہوئے میں نے مانینی کی کنیزوں کی دبی دبی مسررت امیز سرگوشیہ سنی شاید وہ جان چکی جی کہ اب جبل میں ان کا نعلام ہوگا اور وہ جبل کے عمرہ کی ذر خرید کنیزیں بنا دی جائیں گی اور یہی بات ان کی مسررت کا باعث تھی مانینی جیسے ظالم اور خوخار بھیڑیے کی قید سے جبل کے عمرہ کی غلامی لاکھ درجے بہتر تھی اور شاید وہ سب اپنے خوشان مستقبل کے بارے میں ہی باتیں کر رہی تھی جو ہی میں مانینی کے ہمراہ اس وسیع کمرے میں داخل ہوا تمام کنیزیں یوں یک و یک خاموش ہو گئی جیسے ان سب کو ساپ سوک گیا ہو اور ان کی چمکتے ہوئی تجسوس ہمیس نگاہیں ہماری جانب اٹھ گئی تمہارے چہرے شاید مسررت سے دمک رہے ہیں میں اس کمرے کی فضاء میں تمہارے دلوں کی پرشوک دھڑکنے سن رہا ہوں تمہارے جسموں سے اس وقت تم مدھوش کر دینے والی بھوٹ بھوٹ رہی ہے جو مردوں کو دیوانہ بنا کر اپنی جانب پھینچ لیتی ہے اب تم ہسو اور مسکراؤ تاکہ کل تمہارے نعلام میں مجھے اچھے دام مل سکے روتی ہوئی صورتوں پر کوئی اپنا سرمایہ ضائع نہیں کرے گا مانینی کے لہجے میں شکست کا ہلکا سا احساس نمائیا تھا جسے میرے سوا شاید کوئی اور محسوس نہ کر سکا ہو پھر مانینی میرا ہاتھ تھام کر مجھے کنویزوں سے دور ایک گوشے میں لے گیا مشہلوں کی بار بار بھڑکتی اور مان پڑتی روشنی میں کئی ثانیوں تک مانینی اپنی چلیائی ہوئی آنکھوں سے مجھے گھورتا رہا پھر تجسوس آمیز آواز میں بولا تیرے مقدر کا ستارہ گردش میں ہے حسین اگر تُو نے جبل والوں میں توسیہ کی کہانی عام کی میں جبرین کی بستی کا نام عام کیا تو یقین کر لے کے میں جونک بن کر تیری قبل میں بھی جاکوس ہوں گا اور تجھے روئے زمین پر مجھ سے پناہ نہ مل سکے گی توسیہ کا نام آتے ہی میں بے قرار ہو گیا اور مانینی کا ہاتھ دباتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں بولا تمہارا انتقام اسے تباہ کر دے گا مقدس مانینی صدیوں کے بعد اب تو تمہارا جذبہ انتقام سرد ہو جانا چاہیے اسے رہا کر دو میں اہد کرتا ہوں کہ توسیہ کی کہانی راضی رہے گی اور کوئی نہ جاب سکے گا کے اس سہرہ میں کہیں آکھ کے پجواریوں کے بھی کوئی بستی ہے اسے رہا کر دو نہیں وہ خوفناک آواز میں غر آیا اس کے لہجے میں کسی بھوکے درندے کا غزب سمٹایا تھا توسیہ کے باپ نے میری قوم کو رسوا کیا تھا ہم در بدر کر دیئے گئے سہرہ کی رید آج بھی مارے خون کی سلخی سے نم ہے وہ آزاد نہیں ہوگی یہ قید اس کا مقدر ہے جسی کوئی نہیں بدل سکتا میری محبوبہ ہے مقدس مانینی میں نے اس قابل نفرت بھولے کی خوشامت کرتے ہوئے کہا میں پاگل ہو جاؤں گا اس کا فراق مجھے دیوانہ کر دے گا جبل کے بچے میرے پیچھے تالیہ پیٹر شو مچاتے پھریں گے مجھے اس انجام سے بچا لو مانینی خوفنا کا انداز میں آہستہ سے ہنسا یہ تیری بھول ہے حسین مانینی نے کبھی شکست تصدیم نہیں کی تو چند ہی دن جبل والوں کا مہمان رہے گا اس کے لیے میں مجبور ہوں پھر تو یہاں سے نکال لیا جائے گا کیونکہ جبرین ہی تیرا وطن ہے میرے سینے میں آگ سی جل اٹھی تھی مانینی کا لہجہ سخت اور بے رحمانہ تھا وہ مجھے دوبارہ جبرین لے جانے کی دھمکی دے رہا تھا میں نے سمجھ لیا کہ اس سے بحث بے سنت ہے وہ خوخار بھیڑیا ہرگز میری التجائے قبول نہیں کرے گا اس رات کی باقی گھڑیا میں نے بیچینی سے پہلو بدلتے گزاری مانینی تو بستر پر دراز ہوتے ہی سو گیا اور اب فضاء اس کے تیز خراتوں کے شور سے گونج رہی تھی کنیز ایک کچھ دیر تو خاموش پڑی مانینی کے سو جانے کا انتظار کرتی رہی پھر اس کے خراتے بلند ہوتے ہی بستر سے اٹھ اٹھ کر ایک جگہ جمع ہو گئے اور دبی دبی آوازوں میں سربوشیاں کرنے لگی مانینی گہنی ریند سو رہا تھا رات کی خمار علوت سیاہی گناہ فروز تھی لذتوں سے محروم باریک لبادوں میں چھپے ہوئے کنیزوں کے بدن دعوت انگیز تھے واپس میں باتیں کرتے ہوئے بار بار میری طرف اشارے کر رہی تھی مگر میرے لئے یہ تمام رنگینیاں اپنی کشش کھو چکی تھی میرا ذہن پوری طرح اپنی محبوب توسعے کی نشات آگھی تصورات میں ڈوبا ہوا تھا اور آخر کار کرب میں ڈھوبی ہوئی رات ڈھل گئی یادوں کے علاؤ جلدے جلدے ماند پڑنے لگے اور سورج ترو ہونے تک مانینی بھی بیدار ہو گیا تھا اس کے جاگتے ہی سرائے کے اس کمرے میں فضا میں عجیب سی گھٹن سرائب کر گئی اس نے ایک نظر شبے دار کنیزوں کی طرف دیکھا اور وہاں سے چل دیا ناشتے سے نمٹنے کے بعد مانینی سرائے دار کے ساتھ سرگوشوں میں مصروف ہو گیا غالباً کنیزوں کے نالام کے بارے میں معاملہ تیہ کر رہا تھا پھر کنیزیں ایک بڑے ہمام میں بھیج دی گئی وہاں سرائے دار نے ایک تجربہ کا دوری میں شاتا کا انتظام کیا ہوا تھا دوپہر کے قریب پہلی کنیز ہمام میں سے برامت ہوئی اور میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا اس کے آنگ آنگ میں خوشبویات رچائی گئی تھی بالوں کو دل فریب انداز میں سوارا گیا تھا آنکھوں میں تیرتے ہوئے کاجل کے لمبے لمبے دوروں کے باعث خمار ٹوٹ ٹوٹ کر برس رہا تھا اس کا بدن بڑے احتمام کے ساتھ باریک اور نئے لباس میں اس طرح چھپایا گیا تھا کہ ہر عوض کی جھلکیاں نگاہوں کو دعوت گناہ دے رہی تھی تھوڑے تھوڑے وقفے سے کنیزیں باہر آتی رہی اور ان میں سے ہر ایک پر بنو سنگھار کے نئے انداز آزما گئے تھے اس جھرمت کو دیکھ کر مجھے یقین ہونے لگا کہ مانینی جبل کے عمرہ کو بلکل ہی کلاش کر کے چھوڑے گا سب کنیزوں کے جمع ہونے کے بعد مانینی نے سرائیدار کو اشارہ کیا اور وہ مجھے ہمرا لے کر ایک طرف چل دیا مختلف راستوں سے گزرنے کے بعد میں سرائیدار کے ہمرا سرائے کے خوبصورت خیمے میں پہنچا جہاں بیت وقت پچاس ساٹھ افراد قلینوں پر پراجمان تھے ان سب کی نگاہوں میں انتظار اور بیچینی کی کیفیت نمائیا تھی ہم دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی خیمے میں ہی جان پھیل گیا سرائیدار نے کاروباری انداز میں اپنے سر کو قدر خم دیا اور خیمے کے ایک سرے پر بنے ہوئے قدر بلند چبوترے پر چڑھ کر بولا انتظار کی ساتھیں ختم ہونے والی ہیں جبل والوں کی خدمت میں اجنبی تاجر اپنا مال لٹانے آیا ہے خریداروں کے حجم کی نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی ذرا ہی دیر میں مانینی بھی وہاں آ پہنچا اسے دیکھ کر مجمع پر ایک بار پھر مایوسی چھا گئی ایک غریب البطن تاجر جبل کے عمرہ کو تازیم پیش کرتا ہے مانینی چبوترے پر چڑھ کر اپنی گجیلی آواز میں بولا پھر مجھ سے مخاطب ہوا جا ایک دانہ ان امیروں کے سامنے لیا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا شوق اب نکتہ ایروج پر پہنچ چکا ہے میں اس کے اشارے کے مطابق ایک چھوٹا بردہ ہٹا کر بغلی خیمے میں داخل ہوا تو وہاں تمام کنیزیں مجسم قیمت بنی موجود تھی اور ہر ایک کے بازو پر ایک مخصوص نمبر بندہ ہوا تھا میں ایک نمبر والی کنیز کو ہمرا لے کر چبوترے پر آ گیا میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور وجہ انسان فروشی کے اس گھنونے فعل میں شریک ہوتے ہوئے اور اپنے مجبور وجود سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی اس کنیز کے سامنے آتے ہی مجمع میں بے اختیار دبا دبا شور بلند ہوا کنیز نے گھبرائی ہوئے اور خوفزدہ نگاہوں سے مجمع کو دیکھا اور اس کا چہرہ ارقالود ہو گیا وہ اپنے جسم کو بل دے کر چھپانے کی کوشش کر رہی تھی جو باریک لبادے میں اپنی پوری تابانی دکھا رہا تھا صاحبو مانینی کی بھرائی ہوئی آواز گنجی مال حاضر ہے یہ خیال رہے کہ اس کنیز کو میں نے تین برس کی عمر میں دساور سے آنے والے ایک تاجر سے مہنگے نامو خریدہ تھا اس کے حسن کا شورہ سن کر تمام اس بڑے خادم نے پچاس کوس کے سہرائی مسافت تیہ کی تھی اور پھر اس تین برس کی لڑکی کو اپنی اولاد کی طرح بڑے ناس سے پروان چڑھایا اور آئے تم کو اس نازو کا اندام اور حسین و جمعی لڑکی کی قیمت لگانی ہے سو اشرفیاں ایک دھوڑوں مر شخص نے اپنے ہونٹوں بر زبان پھیرتے ہوئے چلایا یہ تو اس کی ایک مسکراہت کے دام ہے پانینی قدر احتجاجی لہجے میں بولا چلو سو ہی سہی لیکن مجھے یقین ہے کہ قدردانوں کے اس مجمع میں یہ کنیز اسی تنی سستی نہ جائے گی اسے وہی خریدے گا جو مقدر والا ہے یہ جبل والوں کے زوب کا امتحان ہے جس کی کہانی ہے مجھے کسو دور سے اس بستی میں کھینچ لائی ہیں ہاں اور کوئی جوہر شناس پانچ سو اشرفیاں ایک جوانر عمر شخص اپنے جگہ سے اٹھ کر بولا اسے کہتے ہیں قدر شناسی مانینی نے ہاتھ اٹھا کر گرا لگائی اور پھر کنیز کے سراپا کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا دراز قامت گداس بدن سراہی دار گردن کتابی چہرہ نرگسی آنکھے خمدار قاکل دہکتے رخصار ستواناک پتلے پتلے گلابی ہونٹ مخروطی انگلیاں پتلی سی کمر بدن کی قیامت خیزنی شعب و فراز کیا جبل میں اس سے انچی بولی لگانے والا کوئی نہیں رہا چھے سو اقب سے آواز ابری پانچ سو کی بولی دینے والے نے سر گھما کر پیچھے دیکھا وہ پھر تیز آواز میں بولا سات سو ساڑھے سات سو اقب سے دوسری بولی آئی اس زبان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اسے تذبذب میں مبتلا دیکھ کر مانینی نے اسے مخاطب کیا سوچنے کا وقت نہیں ہے میرے دوست یہ مال تمہارے لئے ہزار میں بھی کم ہے وہ شخص فوراں ہی گرمی کھا گیا اور جھلا کر بولا ہزار اشرفیاں بجمع کو فوراں ہی سامپ سوک گیا جوان نے فاتحانہ انداز میں بجمع پر نگاہے دوڑائی لیکن وہاں کوئی نہ تھا جو اس سے زیادہ حوصلہ دکھاتا ان سب کو معلوم تھا کہ مانینی بہت سی کنیزیں لائیا ہے اگر پہلے ہی کنیز اتنی مہنگی جاتی تو بادواریوں کے دام تو آسمان سے باتیں کرتے لہذا وہ سب اپنی خواہشات کا گلہ گھوٹ کر جبل کے اس جوان کے مقابلے سے کنارہ کش ہو چکے تھے ایک ہزار ایک مانینی دائنہ ہاتھ فضا میں لہرا کر بولا جا رہی ہے صرف ایک ہزار میں پھر اس میں مجمع کا رنگ دیکھا وہ فوراں نے بولی ختم کر دی دو تین مبارک ہو جوان تم بڑے نصیب والے ہو کے پہلا سودہ ہی اتنا سستا اٹھا لیا وہ جوان فاتحہ ناشان سے اکڑتا ہوا لڑکھڑاتا ہوا چوبیچ موترے پر آیا مانینی نے کنیز کو اس کی باہوں میں دھکیل دیا اس نے بے اختیار کنیز کے لب و رخصار کی حرارت چورا لی اور پھر سو اشرفیوں سے بھری ہوئی اور پھر اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی مانینی کے سامنے الڑ دی اس میں سے ایک ہزار گن لو مانینی نے مجھے دوسری کنیز لانے کا اشارہ کیا اور خود اشرفیہ گننے لگا وہ جوان کنیز کی سکردگی سے سرشار ہوا جا رہا تھا اسے بلکل ہوشنا رہا تھا کہ وہ حجوم کے سامنے موجود ہے مانینی اس جوان کی کیفے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گنتی سے زیادہ اشرفیہ اپنی جانب کسکاتا جا رہا تھا مانینی کی چکنی چپڑی باتیں اور کنیزوں کا جوبن اپنے رنگ جھمانے لگا حجوم بہت تیزی کے ساتھ رنگ پر آتا جا رہا تھا مانینی کی باتیں جبل کے ان اہل زر کے ذہنوں کو خمار میں غرق کر کے مفلوج کر چکی تھی مانینی اپنی مرضی کی بولیاں اگوا رہا تھا اور کنیزے بغلی خیمے سے نکل نکل کر چوبیچ بوترے کے راستے جبل کے عمرہ کی باہوں کی زینت بنتی جا رہی تھی اور جب آخری کنیز بھی انعلام کر دی گئی تو مانینی کے سامنے چمکتیوے اشرفیوں کا اونچہ ڈھیر لگ چکا تھا اور خریداروں میں بہت سے تشنا کام ایسے تھے جن کی سوالیں نگاہیں بغلی خیمے پر جمع ہوئی تھیں مال ختم ہو گیا صاحبو مانینی مایوس خریداروں کی طرف متوجہ ہو کر بولا میں پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ بازار اقل کا نہیں دل کا ہے جنہوں نے اقل سے کام لیا وہ مایوس رہ گئے خیر کوئی بات نہیں مانینی بہت جلد اس بستی میں واپس آئے گا وہ ضرور پورا کر لے گا تجارت میں یوں ہی اونچنی چلتی رہتی ہے وہ بھیڑ آہستہ آہستہ سمٹنے لگی مانینی نے سار یہ شرفیہ سمیٹ کر تھیلوں میں بھری اور انہیں پشت پر لات کر سرائے میں چل دیا اس وسیح حال میں کنیزوں کے خالی بستر دیکھ کر مجھ پر نہ جانے کیوں مایوسی کی لہر چھانے لگی تھوڑی دیر قبل جو لڑکیاں مانینی کی اسیر تھی اور جن سے مجھے کسی قدر لگاؤ ہو چلا تھا وہ اب اپنے نئے آقاوں کے بستروں کی زیند بن چکی تھی میں نے سر گھنبا کر نفرت بھری نگاہوں سے مانینی کی جانب دیکھا وہ مقدس بردہ فروش اشرفیوں کے تھیلے ایک کونے میں ڈھیر کر رہا تھا میں تھکے ہوئے انداز میں ایک گوشے میں بیٹھ گیا ابھی مجھے یوں بیٹھ ہوئے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ سرائے کی بیرونی راہداری وزنی قدموں کی دھمک سے گونٹنے لگی یہ آواز میرے لئے اجنبی نہیں رہی تھی اس آواز پر مانینی چونکر اپنا سر اوپر رٹھایا فضا میں کئی گہرے گہرے سانس لیے وہ لپکر میرے قریب آ گیا افراہیم آ پہنچا ہے میری ہدایت پر تُو نے عمل نہ کیا تو بڑی کڑی سزا جھیلنی پڑے گی اس نے دھیمی مگر دھمکیاں میں اس لہجے میں مجھ سے کہا ابھی میں کچھ کہہ بھی نہ پایا تھا کہ افراہیم وہاں پہنچا آو میرے دوست مانینی جلدی سے اٹھتا ہوا بولا آج کا سورج اپنے آخری سانسوں پر ہے اور تیریک نیزوں کا نعلام ختم ہو چکا ہے میں تجھے اپنا وعدہ یاد دھلانے آیا ہوں افراہیم سرد لہجے میں بولا لے جاؤ تم اسے بھی لے جاؤ مانینی جذبات سے آری آواز میں کہا چل حسین جبل کا سردار تیرا منتظر ہے افراہیم مجھ سے مخاطب ہو گیا میں اپنی جگہ سے اٹھا اور مانینی کی طرف دیکھے بغیر افراہیم کے ساتھ اس وسی کمرے سے باہر نکل گیا سرائے کے دروازے پر افراہیم کا آرستہ رت موجود تھا اس پر جڑیوی دھات کی پٹیاں دوبتے سولج کے الویدائی شواؤں کے انعکاس سے نگاہوں کو خیرہ کیے دے رہی تھی افراہیم نے احترام کے ساتھ مجھے اپنے پہلوں میں جگہ دی میں نے محسوس کیا کہ مانینی کے برخلاف اس کا روئیہ مجھ سے معاہدانہ نہیں تھا سفر شروع ہوا جبل کے باسیوں کے چہرے آج مصرر سے دمک رہے تھے شاید ان سب کو یہ نوید مل چکی تھی کہ سردار نے آتیس دیوتا کے بود تراشنی کیلئے ایک سنگتراش تراش کر لیا ہے مجھے توقع تھی کہ یہ سفر جبل کے سردار کی سنگین حویلی پر ہی ختم ہوگا دیکھیں میری توقعات کے برقس افراہیم کا رت جبل کی جنوب میں نظر آنے والی دھوڑی پہاڑیوں کی دانت کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا رت کھیچنے والوں کے جسموں میں نجانے کونسی قوتیں حلول کر گئی تھی کہ بھرک رفتاری کے ساتھ رت کو اڑائے لے جا رہے تھے اور ان پر تکان کے آثار نہ تھے سورت کی آخری کرنے مادوم ہونے کے ساتھ ہی افراہیم کا رت ایک جھٹکے کے ساتھ رک گیا افراہیم اچھل کا نیچے اتر اور میں نے اس کی تقلید کی گرد و پیش کا جائزہ لینے پر مجھے اندازہ ہوا کہ میں سنن پرستوں کی کسی عبادت گاو کی قریب موجود ہوں سہرائی شام کے دندلکے میں تکونے میناروں والی بلند عمارت کی کھلکیوں میں سے مشلوں کی تیز روشنی چھن چھن کر باہر میدان میں پھیل رہی تھی میدان میں ایک طرف جلے ہوئے پتھروں کا ایک دھیر موجود تھا جس کے بارے میں مجھے یہ بتانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ بجلی گرنے کے باعث تباہ ہونے والا آتیس دیوتا کا مجسمہ وہی ہے اس جلت سے مجسمے کی قریب ایک بہت بڑی چٹان موجود تھی پتھر کے اس چٹان کے گرد جبل کے جوانوں کی تین قطارے نیم دائرے کی شاکل میں دور تک پھیلی ہوئی تھی ان سب کے ہاتھوں میں مومی مشلے موجود تھی جو ابھی روشن نہیں کی گئی تھی جوانوں کے نیم دائرے اور پتھر کی چٹان کے درمیار ایک اونٹ کی محفوظ کی گئی ہوئی خال بڑے احتمام کے ساتھ بچھائی گئی تھی اور اس پر ایک برطن میں خوشبویات سلگ رہی تھی یہ وہی چٹان ہے حسین جس کے سینڈی کو چیز پر تجھے آتیس دیوتا کا پیکر اُبھارنا ہے افراہیم نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر نیرمو ٹھہری ہوئی آواز میں کہا لیکن میں اوزار کہاں سے لاؤں گا میں نے پرخیل انداز میں اس چٹان پر نظر جمع کر کہا تیرے اوزار آ رہے ہیں سردار نے ان کا بندوبست کر لیا ہے وہ کاہن کے ہمراہ آئے گا تو تیرا اوزار بھی ساتھ لائے گا افراہیم کا لہجہ پرسکون تھا لیکن میں آتیس دیوتا کا بھٹ کیسے تراشوں گا میں نے فوری خیال کے تحت پوچھا اوزاروں سے افراہیم نے متحیرانہ لہجے میں کہا میں نے آج تک آتیس دیوتا کا مجسمہ نہیں دیکھا میں کسی اندیکھے دیوتا کے خدوخال پتھر کی چٹان پر کیسے اُبھار سکوں گا میں نے اپنی وضاحت کی اس سے قابل کے افراہیم کچھ کہتا بستی سے آنے والے راستے پر غبار کے بگولوں کے شعور کی آوازیں سنائی دی اور افراہیم اس جانے متوجہ ہو گیا سردار آ رہا ہے مقدس کاہن بھی اس کے ہمراہ ہوگا افراہیم میری طرح متوجہ ہوئے بغیر یوشیلی آواز میں بولا نہ غور سے ان بگولوں کی طرف دیکھنے لگا معزی سامین حضرات یہ دلچسپ اور پرسرار داستان ابھی چاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اُدو داستان اللہ حافظ